تنم فرسود جاں پا راز حجران یا رسول اللہ دلم پج مردعا وارز اسیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نبی کریم علیہ السلام کے بڑے بڑے اشاق اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور انہی اشاق میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نور اللہ مرقدہو وآلہ درجاتہی جو سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کے پیشانی پر جھومر بن کر چمک رہے ہیں حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی ناکھ لکھتے ہیں اور پھر نیت کرتے ہیں کہ روزہ رسول کریم علیہ السلام پر جا کر ناکھ شریف پیش کروں گا نبی کریم علیہ السلام گورنر مدینہ کو خواب میں حضرت مولانا جامی کا چہرہ دکھا کر فرماتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے اس کو آنے سے روک دو حضرت مولانا جامی کو آنے سے روک دیا جاتا ہے اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ جناب مولانا جامی آج رات کنک کے بھورے میں چھپ کر یا مٹکے میں یا صندوق میں چھپ کر آ رہے ہیں اس کو نکالو آنے سے روک دو اگلی رات بھی حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس گندم کے گھڑے یا برطن سے نکال کر پکڑ لیا جاتا ہے اور مدینہ تیبہ آلیہ میں آنے سے روک دیا جاتا ہے تیسی رات نبی کریم علیہ السلام پھر گورنر کو حکم فرماتے ہیں کہ آج جامی بھیڑوں کے ریوڑ میں بکروں اور بھیڑوں کی خال پہن کر مدینہ تیبہ آلیہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ان کو روک دو گورنر مدینہ حاکم مدینہ حضرت مولانا جامی کو پکڑتے ہیں اور گرفتار کر دیتے ہیں چوتھی رات پھر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے لیکن آج چہرہ انور پر جلال کے آثار ہیں اور پر جلال لہجے میں میرے محبوب جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے گورنر تجھے جامی کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں کہا تھا وہ مجرم نہیں ہے وہ گناہگار نہیں ہے وہ کوئی ہماری بارگاہ کا غدار نہیں ہے بلکہ وہ تو لکھ کر لا رہا ہے تنم فرسودہ جان پارازہ حجران یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے حجر میں میرا جسم گل رہا ہے تباہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلم پج مردہ یا آوارہ زائسیان یا رسول اللہ یا دل آوارہ یہ تباہ ہو پر باد ہو رہا ہے گناہوں سے یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرما دیں وہ میں اس تڑپ کے ساتھ جامی نے ہماری شان بیان کی ہے کہ اگر جامی نے ہمارے روزہ پر نور پر آ کر صدا لگا دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ وآلہ وسلم تمہارے رسول اپنی قبر سے نکل کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیں اور شریعت کا پردہ چاک ہو جائے تو جامی کو آنے سے اس لیے نہیں روکا کہ وہ گناہگار ہے بلکہ اس لیے روکا ہے کہ اگر جامی روزہ رسول پر آیا تو شریعت کا پردہ چاک ہو جائے گا شریعت کی حفاظت کے لیے جامی کو آنے سے روک دیا جائے یہ ہیں عاشقان مصطفیہ یہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ذات کے ساتھ عشق والحانہ کرنے والے عشقان مصطفیہ